اسلام علیکم تار فوٹ سیکرٹ میں آج آپ کو دمبے کا گوشت سکھاؤں گا جو بھی کھائے آپ کی تعریف کرے بغیر نہیں رہے گا آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں یہ آپ کی محبت آپ کی چاہت ہوگی جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک کلو دمبے کا گوشت ہے تو اس میں آدھا پوچر بھی میں نے جو ہے نا الگ دھوکے رکھ دی ہے ایک کلو دمبے کا گوشت ہے تو اس میں جو چیزیں جائیں گی اس میں ٹاماتر ہے ساتھ میں جو ہے نا لیسن ہے اور ساتھ میں جو ہے نا پیاز ہے ادرک ہے ادرک کٹی ہوئی ہے کوٹنی نہیں ہے اور ہری میرچ ہے ایک اور یہ جو دائی ہے اس میں میں نے کیا کہتے ہیں نمک اور اس کے اندر لال میرچ کا ریپورڈر ڈال دیا ہے تو اس میں لونگ جائے گا اس کے علاوہ کالی میرچ جائے گی سباز علاچی چار سے پہنچ اور دارچینی جائیں گی تو باقی یہ چیزیں جتنی ہیں آپ نے جو ہے نا سٹیپ بے سٹیپ ڈالنے ہیں اور ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو تو انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور لائک بھی آئی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے جی میں نے دمبے کا گوشت جو ہے نا چولے پر چلا دیا ہے پریشن ککر میں ڈال دیا ہے تو اس کے اندر میں نے کوئی چیز نہیں ڈال دیا کیونکہ اس کا اپنا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سمیل چلی جائے گی جی یہ چیک کریں دیکھیں اس کا پانی جو ہے نا اب یہ اوپر آرہا ہے اور یہ خوشک ہوگا تو میں اس کے اندر ساتھ چیزیں مکس کروں گا جی تقریباً اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب میں دی کے علاوہ کتنی بھی چیزیں تھی نا تو وہ میں اس کے اندر مکس کر رہا ہوں جی تقریباً میں نے دو گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ابھی میں اس کو پریشر جو ہے نہ لگا دوں گا تو انشاءاللہ یہ جب یہ گلے گا تو پھر میں آپ کو آگے پکا کے دکھاؤں گا کہ کیسا بنا ہے یہ بغیر گھی کے بنے گا کیونکہ اس میں چربی میں نے آدھا پاؤ ڈال دی ہے جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے گوشت گل چکا ہے تو اب پیاری سکڑائی میں اس کو میں ڈالوں گا جی چک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوشت گل چکا ہے میرے اللہ کی قدرت کے رنگ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں ہمیں اتنی نامتوں سے نازا ہے یہ ویدو کیونہ گھی ہے تو چربی میں نے اس میں ڈال بھی تھی تو جیسے میں گھی نہیں ڈالوں گا تو ابھی میں اس میں دی ایڈ کرتا ہوں جس میں میں نے نمک اور کرید ہو کر اور اس کا نال مہت کا پوڑا ڈالا تھا تو ابھی وہ میں ایڈ کر رہا ہوں تو اچھی سکھو اچھی بھنائی کریں کم سے کم دس میں اچھی بھنائی کریں یہ دیکھیں کہ اچھے سے مکس پہ ہی ہو گیا ہے تو اس کڑائی کو میں کیا نام دوں یہ تو آپ خود مجھے اگنام دیں گے اگر اچھی لگی تو یہ جیسے چنواری ہوتی ہے ایسے بنیں گی دہی میں بھی بنیں گی کماتر میں بھی بنیں گی ماشاءاللہ آپ بنائیں اچھی نہ بنیں تو آپ مجھے وہ یہ گئے کہ اچھی نہیں ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی جی یہ دیکھ لیں بنائی کے بعد دس سے بارہ میرچ کی بنائی کے بعد یہ ریڈی ہے تو بھی میں چولہ بند کر دیتا ہوں آپ مرگی کی بھی بنا سکتے ہیں بڑے گوشکہ بھی بنا سکتے ہیں بکرے کا ضروری نہیں ہے دندے کا جی میں اس میں ہری میرچ ڈال رہا ہوں جی درک ڈال رہا ہوں اور یہ خوشک دھنیا ہے جو میں نے دردرہ سا کر لیا تھا تو یہ بھی ڈال رہا ہوں اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دنیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری اللہ کی قدرت کے رنگ دیکھیں جس نے ہمیں اتنی نامتوں سے نوازا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تو یہ آپ کا پیار محبت ہوگا تینکیو جناب اور یہ آپ نان چپاتی کسی چیز کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ رہتا بھی جیسے دھئی کہاتا ہے وہ بھی کہا سکتے ہیں سادھا دھئی بھی جیسے بھی آپ لائک کرتے ہیں کچھ پیارے